حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا یا حضرت ابو طالب نے دونوں میں یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیدہ حلیمہ جو تھی دودھ پلایا تھا انہوں نے اور کچھ عرصہ عرب کی ٹریڈیشن کے مطابق بچوں کو اس وقت جو دائیاں ہوا کرتی تھی ان کے پاس بھیجا جاتا تھا پروش ظاہر ہے کہ نبیل اسلام کی اصل میں جو کیے ہو تو آپ کے دادا نے کی ہے اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب آئے ہیں پہلے تو نبیل اسلام کے اپنے دادا تھے جنہوں نے نبیل اسلام کی پروش کی شیعہ کے ہاں عموماً جو سننے میں آتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے سیدہ حلیمہ کے حوالے سے وہ نفی کرتے ہیں حالانکہ خود ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جس میں آب الاسلام کے بچپن کے آل موسٹ آٹھ دس سال فلم آئے گئے ہیں تو اس میں انہوں نے بقیدہ پورا کریکٹر حضرت حلیمہ کا دکھایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی کی وہ سب کچھ انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے میں اسے ڈسکس بھی کر چکا ہوں اور اس کے اوپر میرا ایک الگ سے ایک کلپ بھی رکارڈ ہے معذور افراد کو کیا کسی جرم کی سزا کی وجہ سے دنیا میں بھیجایا صرف امدحان کے لیے معذور سے مراد اگر آپ جسمانی معذوری لے رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اصل جو معذوری ہے وہ تو اخیدے کی معذوری ہے نا جی جس کے ساتھ ہمیشہ کا عذاب جڑا ہوئے وہ زیادہ تکلیف دے چیز ہے بلکہ وہی تکلیف دے چیز ہے دنیا میں تو انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ عارضی ہے اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو موت آنی ہے وہ تکلیف تو ختم ہو جانی ہے لیکن جو آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے دنیا میں کیا عقائد و نظریات اختیار کی تو یہ کوئی اسلام میں عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مکافات عمل والا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو مل گئی یا کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری اٹیچ کر دی ہے کسی کو نابینا بنایا ہے کسی کو بہرا بنایا ہے کسی کو لنگڑا بنا دیا کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے کمزوری اٹیچ کی ہیں جو کہ دنیا کو اللہ نے امتحان کے ساتھ جوڑا ہے تو بعض کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر عزماتا ہے بعض سے نعمتیں چھین کے عزماتا ہے اور یہ جو نعمتیں آپ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک وہ نعمتیں بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں نہیں عطا کیوئی ہوتی کتنے بھی لوگ ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں اللہ نے دیئے یا اولاد دیئے تو نافرمان نکل آئیے اپنے ہوتل چال رہے ہیں لیکن خود میدے کا الثر ہو گیا ہے اور خود وہ پھیکی خوراک کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا والا معاملہ عزمائش والا رکھا ہے لہٰذا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو یہ بیان کیا گیا اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے مقافات عمل کے نام سے اس کو آپ دیکھیں آلماس پچاس منٹ کی ہے اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کی ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے وَلَا تَذِرُوا وَعْزِرَتُوا وِذْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد نہیں اٹھا سکتی اولاد کے گناہوں کی سزا ماں باپ نہیں اٹھا سکتے ہاں اگر کوئی گائیڈ کرتا ہے کسی کو برائی کی طرف یا چائی کی طرف خواہ وہ ماں باپ ہوں استاد ہوں دوست ہوں وہ ضرور وَبَال اٹھائیں گے لیکن وہ وَبَال بھی جو اٹھائیں گے وہ in addition to وَبَال ہوگا اپنے وَبَال میں کسی کے کمی نہیں آئے گی اگر کسی نے برائی کے راستے پہ کسی کو چلایا تو چلنے والے کو تو اپنا عذاب ہونا ہی ہونا ہے جو چلانے والا ہے اسے ڈبل ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا اپنے وال اٹھا لے گا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے باقی جو اضمائشیں ظاہر ہیں اللہ تعالی نے اس پہ عجر بھی رکھا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد تکلیف یا اندیشہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چک جائیں اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں کسی تکلیف میں بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں چھین لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ساتھ اس کے جڑی میں ہیں کئی صحابہ بھی ہیں آخری وقت میں وہ نبی نہ ہو گئے ہیں دنیا میں اسی حالت سے چلے گئے ہیں کوئی ان کو صداعاتوں نہیں ملی ان کے گناہ ہوگی یہ اللہ تعالی نے ازمائش کے طور پر رکھایا اور آپ دیکھیں اگلے زمانوں میں آپ کو تو بتایا جاتا ہے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی یہ بلکل جھوٹ ہے عمریں اب لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں پہلے تو کوئی کوئی اسی نوے پہ پہنچتا تھا اکثر تو بچ پر بھی فوت ہو جاتے تھے بیمارییں اتنی ہوتی تھیں یہ تو بیسمی صدی میں آ کے جب بیماریوں کے پر کنٹرول کیا ہے نا انسانیت نے اللہ تعالی نے انسان کو یہ ترقی کروائی ہے تو ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے ادر وائز کئی بچے پر نیسی کے دوران ہی ماہیں بھی مر جاتی تھیں پھر بچے شروع کی جو بیماری ہیں جن کے آپ کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان میں کئی بچے مر جاتے تھے پھر جنگوں میں کتنے لوگ مر جاتے تھے آپ ہمارے یہ پرانے جتنے حکمران ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں بہت کام ہیں جو پچاس سے اوپر گئے ہیں بیلو ففٹی بعض تو بیلو فورٹی دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے صحاب بھی چھوٹی عمروں میں فوت ہوئے ہیں اگلے زمانوں میں تو بہت کب لوگی بڑی عمر تک پہنچا کرتے تھے میں نے ایک دن بقیدہ اس کے اوپر پوری تحقیق کی کہ میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی عمریں صرف چیک کرو حضرت ابو بکر کی عمر 63 سال حضرت عمر کی بھی 63 سال حضرت علی کی بھی 63 سال حضرت عثمان جو ہے وہ 82 تک گئے ہیں اس کے بعد آپ اگر دیکھنا شروع کریں حضرت معاویہ بھی وہ بھی اسی سکسٹیز کی رینج میں ان کا بیٹا زید بلو فورٹی اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید وہ 22 سال کی عمر میں اس کے بعد بھی آپ مروان عبد الملک بن مروان پھر آگے ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک ان کو آپ دیکھنا شروع کریں پچاس کوئی کوئی کراس کیا سب پچاس سے نیچے ہیں زیادہ تر چالیس سے نیچے مر گئے ہیں اچھا میں بڑا ہران ہوتا تھا جب ان کی بائیوگرافی پڑھتا تھا کہ وہ ایک ہی مجلس میں پورا پورا دھنبہ کھا جاتے تھے بکریوں کا گوشت کھا جاتے تھے اتنا اتنا پرانے حکمرانوں کے بارے میں کہتا تھے یاری اتنا کچھ کھاتے تھے تو اتنی عمریں کیسے وہ پتہ جانا عمریں تو کوئی نہیں یہ آٹھ فیلی ہوتے تھے ساروں کے ظاہر ہے جب چربی بڑھ جائے گی آپ کی تو یہ سارے سارے معاملات ہوں گے تو آپ دیکھ لیں یہ عمریں بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی خود جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے کہا کہ میری عمت کی جو عمریں ہیں وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان ہیں آپ تو خیر جو جدید بیماریاں ایسی آئی ہیں کہ کئی برنے والے تو پچاس سری نیچے مر جاتے ہیں ہارٹ فیر والے جو ہیں وہ کئی فورٹیز میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کو چالیس سال کی زندگی دی بعض کو ساٹھ کی دی بعض کو اسی کی دی بعض کو سو کی دی لیکن بارل زندگی میں اللہ نے اس کے لیے موقع ضرور رکھا یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اسے اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنی بات سمجھ آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ان شورٹ یہ ہے کہ نہ تو اولاد کی مزوری ماں باپ کو سزا ہے اس ادبار سے ماں کی یا باپ کی کسی عمل کی سزا اولاد کو ملی ہے نہ اولاد کے عمل کی سزا ماں باپ کو ملنے والی یہ ایسا کوئی قیدہ نہیں دوسرے سکولرز کہتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی اسلام نہیں تو یہ بتا دے اسلام کیا ہے جہاد کونسی سکولر ہے کہتے ہیں میں نے تو آج تک کسی سکولر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا نہ کسی جنگ پہ جاتے دیکھا اب امام مہدی کا انتظار کریں یا جہاد کے لیے جائیں جائیں جی جہاد کے لیے انہی سکولرز کو سال لے کے جانا ہے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہوا ہے وہ تو دنیا کے ٹور لگاتے پھر رہے ہیں سارے سکولرز آپ کو بیجنے فلسطین خود جدا ہے وہ سہرے کر رہے ہیں دنیا کی اور لیکچر دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا اس سارے اس میں شامل ہیں اور مجھے تو حاکر ہے میں یہ کہوں کوئی مولوی تو نہیں اس طرح ان کو للکار سکتا کیونکہ مولوی کہیں گے تو پتہ ہے کتنا ہے تو چندہ لیانا ہے مجھے تو نہیں کوئی دونس لگا سکتا تو میں تو یہ کہتا ہوں تو بھائی میرے آپ کو کسی نے نہیں رکا فوراں سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہو جو سکولرز آپ کو کہہ رہے ہیں اور میرے لیے بڑی حیران کون بات ہے یہ کون سا سکولر ہے جو جہاد کی اوپر گیاو ہے اور آپ کو آوازیں دے دے کے بھلا رہے ہیں کہ آجو مجھے جوائن کرو تو آپ ضرور جائیں تو یہ جس کا بھی سوال ہے مجھے اس سکولر کا نام بتا دیں جو جہاد پر گیاو ہے اور آپ کو وہاں سے ایمیز کر رہے ہیں وٹس ایپ میسیز بھیج رہے ہیں اور وی لوگ بنابرا کے کہ دیکھو یہ میں لڑ رہا ہوں میں نے اتنے کافر مار دیئے اتنے یہودی مار دیئے اتنے اسرائیلی میں نے فوجی قتل کر دیئے آجو مجھے سا شامل ہو میرے علم میں تو ایسا کوئی سکولر نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے تو یہ ایک ثوریٹیکل ایک سٹیٹس ہے لہذا جتنا آپ نے سوال بوچھا میں نے اتنا جواب دیا باقی جو ہمارا جہاد اور قتال کے بارے میں نظری ہے وہ الیڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے الحمدللہ صرف اللہ رسول آخرت فرشتے ان کو ماننا اسلام ہے نماز روزہ بھی اس میں شامل ہیں ساری کی ساری چیزیں ایمان اسلام سب کچھ اگر کوئی نماز نہ پڑے تو اس کے ساتھ مسلمان والا سلوک ہوگا یعنی شادی زبیعہ وغیرہ اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے جو سیرے سے نماز کو مانتا نہیں ہے نماز بالکل نہیں پڑتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب کسی کے بارے میں جاننا اس اعتبار سے آپ اپنے فیملی میمبرز کے بارے میں تو شاید کر لیں کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں کر سکتے آج کل تو لوگ ڈر کی وجہ سے نماز بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں اس طرح آپ کسی کی پرشنی حکم تو نہیں لگا سکتے ہاں اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اسے پھر بتائیں کہ مسلمان اور کافر میں فرقی نماز ہے جو سیرے سے بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو نہیں کافر ہے حقیقت بات ہے یہاں پہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جنازہ جائز ہے بینوازی کا جنازہ شوق سے پڑھتے ہیں اور جس کی شادی نہیں ہوئی کہتے ہیں اس کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے تو چونکہ ظاہری کلمے میں مارے سامنے جو بھی اللہ رسول آخرت کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کریں گے ظاہر ہے ہندووں والے معاملات تو اس کے ساتھ نہیں کرنے نہ کرسچن کے قبرستان میں اسے پھینکنا ہے جو کچھ بھی ہے اس نے ایک کمزور سے دھاگے سے اپنے آپ کو جس ریلیجن سے بند آبا ہے وہ اسلامی ہے نا کوئی بھی دنیا میں ایک انسان ہے وہ مر گئے کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنے نہ آپ نے یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے لیکن اس کے عمال میں اس لیول کی کمزوری ہے تو پھر اسے کس کھاتے میں ڈالنے گے کسی کھاتے میں تو ڈالنے گے اگر آپ کہیں گے ہندو ہے تو ہم یہ کہیں گے وہ ہندو تو نہیں ہے وہ لہٰذا اس کی لاش کو آگ بھی نہیں لگا سکتے اگر آپ کہیں گے یہ کرسچنز میں سے تو کرسچنز بھی نہیں مانے گے کہ مارے میں سے کہاں سے آگئے تو کبھی گرجے میں بھی نہیں آیا تو کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنے ہیں تو ultimately جس کمزور سے دھاگے کے ساتھ وہ بندہ ہوئے نا اس کے ساتھ وہی معاملات کریں باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ یہاں پہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اچھی نوکری ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد یا ہونے والی بہو نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں تو بالکل نکاح اطلاق کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھا کریں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں کے پر شادی کرنے کی کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکل اگر میں کسی فقہ کو نہیں مانتا تو مفتی کیسے بنو آپ نے مفتی مننا ہے اس کے لئے فقہ کی ضرورت ہے فقہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی فقہ الاسلام کی ضرورت ہے فقہ تو سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں بخاری محمد حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے دین کی فقہ ہنفی نہیں دین کی فقہ اور یہ اپسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے یعنی مجھے بتائیں امام مالک امام شافعی آمد بن حنبل امام ابو نیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیم السلام اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو ان پر ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے ان کی جو زمانے کے حالات و واقعات اور جو مسائل تھے وہ آج کے زمانے کے نہیں ہیں امام نیفہ کا تو نہیں پتا کہ ریل گاڑی بن چکی ہے اس میں نماز کا شریح حکم کیا ہوگا ہوائی جہاز میں نماز کا شریح حکم کیا ہوگا انتقال خون کا مسئلہ کیا ہوگا آپ کے لئے حران کن بات ہے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن والا معاملہ ہے یہ انیس سو ایک میں شروع ہے بمشکل سبہ سو سال پہلے بیسویں صدی کے آغاز میں ایک آسٹریان تھا سائنٹسٹ اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ بلڈ کے گروپس ہوتے ہیں اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھا لوگ جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگاتے تھے انسانوں کا بھی انسانوں کو لگاتے تھے انسان مر جاتے تھے کیونکہ اگر بلڈ گروپ میچ نہ کرے تو دوسرے انسان کا خون بھی آپ کے لئے زہر اکاتل ہے جسم وہ قبول ہی نہیں کرتا جسم کی ایمیورٹی اسے ریبٹل کرتی ہے اور وہ کلوٹس بن جاتے ہیں انسان کیوں در ہی ڈیتھ ہو جائے گی آپ اگر غلط خون بھی لگا دیں تو اگلے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو یہ اجمیر شریف کا کوئی سینٹس نہیں تھا نہ بغداد شریف کا اچھا یہ دلوں کے حال جانتے تھے انہیں بلڈ گروپ نہیں دریافت ہوئے ان سے جو بلڈ گروپ انیس سو ایک میں دریافت ہو رہا ہے وہ بلڈ کسی کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس کا مسئلہ مہمونیوہ تو نہیں بتا سکتے وہ تو ان کی وفاد کے بھی گیارہ سو سال بعد جا کے بلڈ گروپ کا پتہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد یہ آزا کی پہوند کاری تو ابھی سترہ سی سال پہلے یہ شروع ہوئی ہے کسی کا گردہ کسی کو لگا دینا جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کرنا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ازان کا مسئلہ سپیکر میں دینا یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ان اماموں کے زمانے میں تو نہیں تھے لہٰذا ان کے مسائل تو ہمارے آج کسی کام کے نہیں ہیں سوائے ان مسائل کے جو ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے سے پہلے کے تھے اور وہ ان کے زمانے کے پہلے کے بھی جو مسائل ہیں وہ قرآن سنت میں موجود ہیں یعنی امام انیفہ سے پہلے بھی تو بحث تھی نا تو اس زمانے میں بھی بحث حلالی ہوتی تھی امام انیفہ نے تو نہیں آگے بتایا کہ یہ بحث حلال ہو گئی ہے تو قرآن میں لکھا ہے بہیمت اللہ نام سارے حلال ہے جو بے زبان مویشی ہیں مویشیوں کی کٹیگری میں جو جو فال کرتا ہے وہ اس میں حلال ہے زرافہ زرافہ بھی مویشی ہیں اس کے کھر بھی بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح یہ بھیس کے گائے کے بکری کے کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں تو جو زرافہ ہے وہ بھی اسی مویشی کے اندر آتا ہے وہ بھی حلال ہے اب زرافہ کا حلال ہونا میں بتا رہا ہوں تو کیا میری تقلید شروع کر دیں گے نہیں فک یا اجتہاد اور قیاس کا جو معاملہ یہ قیامت تک جاری ہے یہ کسی شخص کے اوپر آگے فکس نہیں ہوگا تو آپ مفتی بنیں اسلام کے مفتی بنیں اس کے لئے آپ قرآن پڑھیں احادیث کی کتابیں پڑھیں اس کے بعد تمام مقادم فکر کی کمپیلٹیف سٹیڈی کریں اگر آپ نے مدارس میں پڑھنا ہے ضرور پڑھیں بھیلیوں کے مدرسے میں پڑھیں دیوبان کے بھی پڑھیں احادیث کے بھی پڑھیں اور شیعہ کے مدرسے میں بھی پڑھیں اور جب بوڑے ہوکے ریٹائر ہوکے گا رہے ہیں تو اس موقع آخر عمر میں آپ کی شادی بھی مہباب کروا دیں گے ظاہرہ اتنا ٹائم تو لگ جائے گا نا آٹھ سال بریلویوں کے آٹھ سال جوباندیوں کے آٹھ سال احادیث کے چویس سال ہوگے سترہ سال کمیونیورسٹی ایران کے ہر سناؤ لو سامو ہنہ اور اینڈ پہ بھی آپ جب انجینی صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہتا چلے گا یہ رہے تسارہ نہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں مفتی نہیں آپ مفتی آزم من جائیں انشاءاللہ میں پاکستان آرمی میں جوب کرتا ہوں وہاں روزانہ ڈیوٹی کے دورہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کیا میں روزانہ کی بنیاد پر نمازیں جمع کر سکتا ہوں آرمی میں تو بڑی سہولت ہے وہاں تو قیدہ نمازوں کے وقفے ہوتے ہیں میں نے تو بڑا کلوزلی ان کا انوائرمنٹ دیکھا ہے تو نمازوں کو آپ جمع تو تب کریں جب آپ کی ڈیوٹی کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں آپ کے پاس ٹائم سپین بہت تھوڑا ہے تو میں نے تو دیکھا ہے آرمی میں جتنا نمازوں کا اتمام ہوتا ہے مساجد کا وہ تو کسی جنگل میں بھی انہوں نے کوئی قانونی بنائی بھی ہے یا کوئی اپنی کیمپ لگائے بھائے تو مسجد تو پہلے وہ اتماماً اس کا سارا کے سارا معاملہ کرتے ہیں تو آرمی کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کون سی آرمی میں آپ جاب کر رہے ہیں پاکستان آرمی میں کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ معاملات ہوتے ہیں بارل اگر کہیں ایسا کوئی کرٹیکل سیچویشن ہے جنگ چیڑی بھی ہے ٹھیک ہے مجبوراً ہے پھر آپ نمازیں بے شک جمع کر لیں آپ کے نزدیک قرآن سنت پر زیادہ عمل کس امام کا ہے امام حنیفہ امام مالک آمن بن عمبل یا امام شافی یار ساروں نے یہ اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے عمل کرنے کی لیکن جو قریب قریب اگر آپ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ تو امام شافی ہیں اگرچہ کچھ مسئلے ان سے بھی بہت بڑے مسینڈل ہو گئے مثلا بیوی کو حال دگانے سے وضوح ٹوٹنا یہ اتنی بڑی مسئیبت انہوں نے کھڑی کر دی ہے کیونکہ وہ سارے ہیں شافی مسئلے کے ماننے والے وہ کہتے ہیں بیوی کو حال دگانے سے جو ہے وہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے لاکھ آپ ان کو بتائیں کہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہے امام عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور نبی الاسلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ قیام میں واپس جاتے تو پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی تو اس حدیث سے ایک تو اندھیرے میں نماز پڑھانا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ چراغ نہیں تھے اندھیرے کی برہ سے حضور کو پاؤں ٹونے پڑھتے تھے ورنہ تو حضرت عائشہ جب دیکھ رہی ہوتی ہیں حضور صحیح دے چانڑا لینے آپ بھی پہلے پاؤں ہٹا لیتی یہ تو بتمیزی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے اور پھر یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا امم عائشہ سے تو آپ توقع نہ کریں اس لئے امم عائشہ نے اس میں کلیر کیا کوئی کلپ نہ کٹ سکے امم عائشہ تھا انہوں نے نال کلیر کیا کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی اس لئے یہ ایسا ہوتا تھا دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بعض سلفی ازرات کہتے ہیں آنکھیں بند کرنے میں اگر کوئی موزی جانور آ کے کٹ گیا تو وہ اندھیرے میں بھی کٹ سکتا ہے ہاں جہاں خطرہ ہے نا کہ موزی جانور آ سکتا ہے وہاں آپ کو اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہ آنکھیں بند کر کے بلکہ آپ کو دیا بھی جنانا چاہیے لیکن ہماری مساجد میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں تو دوسرے فرقے والا نہیں بچارہ آ سکتا تو جانور کہاں سے آئے گا تو یہ مسئلہ ثابت ہوا اور تیسرا یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو حال لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں مائشہ کہتی ہیں میرے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے نبی الاسلام تو امام بخاری جن کے اوپر ہنفیوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ امام بخاری شافی تھے وہ تو امام شافی کے خلاف مسائل لے کے آئے ہیں صحیح بخاری میں تین سو مقامات میں امام انیفہ کے خلاف مسائل لکھے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ جہاں امام ابو انیفہ کو غلطی لگی ہے اب یہاں پہ امام شافی کو غلطی لگی اور وہ تخلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے ادھر امام ابو انیفہ کو غلطی لگی کہ خون نکلنے سے وضوٹ اوٹ جاتا ہے ہنفی آج تک مسئیبت کاٹ رہے ہیں ہم لاکھ ہی نے بتائیں کہ ابو دعوت میں حدیث ہیں ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پہ لگایا ان کو تیل لگتے رہے خون نکلتا رہا انہوں نے نماز مکمل کی بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لینا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز بری خیال کی کہ ایک دفعہ میں نے صورت شروع کی ہے میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں تو ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا ان کا وضو تو کوئی نہیں ٹوٹا اب یہ واقعہ شیخ ذکریہ کاندلوی نے فضائل اعمال میں لکھا ہے وہ بچارہ تو لکھ رہا تھا اس شکر میں کہ بھئی صحابہ اکرام نماز میں کتنی کنسنٹریشن سے خوش خضو سے نماز پڑھتے تھے اب یہ واقعہ لکھ بیٹھا تو اس کو اندازہ با کہ یہ تو اپنے گلے فٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو اس بابے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے خون نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے انہوں نے واقعہ کے بعد لکھا فیہ وہ فائدے کی فیہ میں اسے فساد کہتا ہوں وہ فیہ لکھ کے کہتا ہے کہ اس واقعہ میں جو یہ آیا نا کہ وہ خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے تو امام شافی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو ہاں مت ماری گئی تو اٹی صحابی کو شافی بنا دیا اچھا آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی وہی مذہب ہوگا جس طرح کہ امام شافی کا یہ مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہم کہتے ہیں تمہاری مت کیسی ماری گئی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافی اس کے مذہب پر ہو صحابی کو تو نہ بتا ہو کہ اس مذہب پر بیسے تو آپ کو بڑا یہ قرینہ سکھاتے ہیں کہ لکھنے کا الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے انجینئر صاحب تو اڑے بزرگان دیمات ماری ہوئی ہے شافی لکھے جیسے صحابی نو یہ لکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافی بھی اس صحابی کے مذہب پر ہو پھر ہم کہتے ہیں بلکل درست ہے تو اگر امام شافی اس صحابی کے مذہب پہتے تو وہ صحابی حافی بن جائیں گے بیوی کو حال لگائیں گے تو آپ حنفی بن جائیں گے ناصرکار پرانیاں گلن پرانے بانے پرانے افراد نصے دوں میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے باپ بیتے شاہی کوئی نہیں ہم ہر جگہ محمدی رہیں گے بلکہ اس سے بھی بہتر ورڈ ہے مسلم رہیں گے کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا ہے ہم مسلم رہیں گے ہمارے پاس بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بیوی کو حال لگانے سے وضوح نہیں ٹوڑتا لہذا امام شافی کا موقف غلط ہے امام انیفہ کا موقف ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ حدیث مل گئے اور دوسری جگہ خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوڑتا اس معاملے میں امام شافی کا موقف ٹھیک ہے امام انیفہ کا موقف غلط ہے اس وجہ سے کہ ابودعوت کی حدیث مل گئے ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا کہ انجیدی صاحب کو ایک فقہ لکھتے جس میں ہر جو فقہ کی خرابی میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے اور پریٹیکلی ہم نے یہ وہ کام کیا ہے جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے شاہ ولیاللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے بقاعدہ انہیں اس زمانے میں بتا چل گیا تھا یہ سب کچھ فراد چلتا ہے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جن جن اماموں کی جو جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ نکال کے ایک نئی فقہ مرتب کی جائے جس میں جو امام و نیفہ کے مسائل ہیں وہ لے لیے جائیں یعنی شاہ ولیاللہ کے نزدیک رفولشدین والا مسئلہ جو ہے یہ تگڑا ہے امام شافی آمام برمبل کا اس طرح سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ وہ بھی صرف سرن نمازوں میں جہرن میں نہیں اس مسئلہ میں مالکہ موقف ٹھیک ہے کہ جہرن نمازوں میں سن لینا کافی ہے اور باقی نمازوں میں آپ پڑھیں بھی تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی فقہ مرتب ہونی چاہیے جس میں سارے آئیمہ کی جو غلطی ہیں وہ سائیڈ پہ کر دیں پھر انہوں نے خود لکھا ہے کہ چونکہ اب حدیث کی کتابیں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں ان کے پاس limited knowledge تھا ہمارے پاس تو سارا knowledge آ گیا یعنی امام بہاری کے پاس تو صحیح بہاری تھی میرے پاس تو امام مسلم کا knowledge بھی آ گیا امام ادعود کا بھی آ گیا اور انہیں تو کھول کے دیکھنا پڑے گا میرے پاس ایک کلک کے اوپر آ گیا حدیث کا نمبر ڈالیں حدیث سامنے آ جائے گی امام بہاری امام مسلم کو اپنی کتاب سے حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا ہمارے سٹوڈنس کو نہیں لگے گا اور اس میں ان بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے اگر ہم یہ بات ان کے سامنے بھی کریں وہ خوش ہوں گے کہیں گے اچھا ہمیں بھی بتاؤ طریقہ سمارٹ فون استعمال کرنے کا کہ یار اتنا اچھا کام ہو گیا ہے کہ فورا حدیث مل جاتی ہے ان بچاروں کو تو کدھنی میند کرنی پڑی اور پھر دیکھیں ان سب سے ایک جو اوورلک ہوئی چیز کہ انہوں نے حدیث کی نمبریں کوئی نہیں کی بھی آج حدیث کی نمبریں ہو چکی ہے یعنی امام بخاری نئے حدیثیں کونٹینیوس لکھی ہیں نمبروں کے ساتھ نہیں لکھی بھی امام بخاری سے اگر آپ 2812 کا پوچھیں تو انہیں نہیں پتا ہوگا ایون آپ صحابہ اکرام سے پوچھیں کہ صورت العذاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے جب تک وہ گنیں گے نہیں اس زمانے میں آیت کی نشانی لگائی جاتی تھی نمبر نہیں ہوتا تھا یہ ضرور ہوتا تھا کہ اس صورت کی اتنی آیات ہیں اور یہ آیت یہاں سے شروع ہو گیا یہاں پہ ختم ہو رہی ہے لیکن نمبر نہیں ہوتے تھے ہمارے بچوں کو بھی بتا ہے کہ 56 نمبر آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ صحابہ اکرام سے پوچھیں کہ وما ارسلناکا الا رحمتن لیلعالمین یہ آیت کا نمبر کیا ہے وہ کہیں گے ہم کہیں گے سرکار یہ آیت صورت الانبیاء میں ہے اور 107 نمبر آیت ہے اور آپ کے بعد ایک اور کام بھی ہو گیا تھا پارے بن گئے تھے اور یہ پارہ نمبر 17 میں آتی ہے پارے تو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھے تو آج کتنا نالیج آسان ہو گیا ہے کتنی آسانی سے آپ حدیث کو آیت کو تلاش کر سکتے ہیں نادے علی دعا ہے ورد ہے اور شرک ہے دعا ورد کہاں سے ہوا سیدھا سیدھا مولا علی کی گستاکی ہوئی بھی ہے اس میں کیونکہ مولا علی کو جب آپ خدا مانیں گے تو اس سے بڑی مولا علی کی کوئی گستاکی نہیں ہو سکتی شرک اللہ کی بھی گستاکی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی گستاکی ہے کہ جب آپ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کریں گے اس لیے صورت الاحقاف میں آیا ہے یہ تمام نیک ہستیاں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا تم نے دنیا میں ہمیں اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا تھا یہ اس شکر میں کہ سفارش کریں گی اللہ کہہ رہا دشمن ہو جائیں گی مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں یا علی مدد کندارے لگائے ہیں شیخ عبدالقادر جرانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے کہا کہ یا غوث پاک ہماری مدد فرمائے میرا نام تاہا ہے آپ بہت اچھے ہیں جزاک اللہ جی نیچے کل بھی بنایا چھوٹا سا ہارٹ آچھا جی یہ سوال آپ نے ویسی ڈال دی یہ سوال تو نہیں تھا خواہش دیجئے اچھا جی میں صد کو قرآنی آیات سے سمجھانے کوش کرتا ہوں اس کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں وہ قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اس میں تو بڑی خوشخبری آپ کے لیے کہ جو چیزیں ایمان بلغیب تھیں آپ کے لیے ایمان بلشہادہ بن گئی ہے یعنی ہم اکثر بچپن میں سوچتے تھے کہ یا نبیل اسلام کو بھی کوئی پتھر مارتا ہوگا ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ کون سے بدبخت ہیں جنہوں نے طائف میں حضور کو پتھر مارے ہیں صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے بہاری مسلم میں نبیل اسلام کے کندے کے اوپر اوجڑی رکھ دی تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کعبے کے اندر حضور کے کندے کے اوپر اوجڑی رکھ دی بہاری مسلم میں کہ آپ کے گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کے اتنی زور سے کھیچا کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی تو وہ لوگ کون تھے کیونکہ وہ لوگ نبیل اسلام کے نہ صرف گستاغ تھے بلکہ نبیل اسلام کی جان کے دشمن تھے آپ کے دین میں کیا عمل کرنا تھا وہ آپ کے شہادت آپ کے قتل کے درپیہ تھے یہ لوگ بھی دیکھ لیں یہ اس زمانے میں ہوتے یہ وہی لوگ ہوتے کیونکہ آج آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے ماننے والے ہو تو نبی پر قرآن میں جو ناظر ہوا وہ یہ لکھا ہے یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے ان کے بڑوں نے اللہ کا شکر دا کریں آپ کو پتہ چل گیا یہ مسئلہ آپ کا حالی نہیں ہونا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی موجود ہو اور لوگ ان کی بات نہ مانے اگر مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو نبی کو مانتے ہوئے بھی نبی کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ان کے بڑے بھی تھے اس زمانے میں باقی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے قرآن میں تو حضور کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں یہ تو نصیت ہے جو ڈر جائے اس کے لئے بس چھوڑیں باقیوں کو اس سے تبلیغ کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو بدبختی میں اترا ہوا ہے چھوڑ دیں اس کو وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنِيَ خَافُ وَعِيد اے نبی قرآن سے اس کو وسیعت کریں اس کو نصیت کریں آخرت کا ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے جو نہیں ڈرتا ہے چھوڑ دیں اس کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا ہمارا کام تو نہیں مگت پوچھا دینا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِيمَ اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے یعنی دیکھیں جس بندے کی ڈیوٹی تھی نا اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں دوزخ میں کیوں چلے گے کہ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں سی طریقے سے پوری کی ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے لوگ قبول کر لیں ٹھیک ہے آجائیں جنت میں جہنم میں جانا چاہتے ہیں جائیں آپ کو ہم کبھی گلہ نہیں کریں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گے بھئی آپ کے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو تو چاہیے تھا گھول کے انہیں ہدایت دیتے ہیں نہیں مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جانا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گے تو ہم سے کیوں پوچھا جانا ہے ہم تو خود ان کے ڈاکی ہیں ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی بس یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگلے کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی نشاور اشیاء کو ختم کروانے کے لیے اقتماد کیے جا سکتے ہیں جی کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے گورنمنٹ کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں میری ویڈیوز بھی اس کے پر رکارڈ ہیں انڈیئر مقبوضہ کشمیر و فلسطین کے مسئلہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے جی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم کے خلاف کھڑے میں باقی اگر آپ نے ڈنڈا اٹھا کے جانا ہے تو وہ جو وی لوگرز آپ کو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں انشاءاللہ کوئی جنازہ پڑھنے والے بھی پیچھے ہونے چاہیے نا ہم ہوں گے انشاءاللہ اس طریقے سے مسائل نہیں آل ہوتے ذہن میں رکھئے گا زہر اثر مغرب شاہ سنتوں سمیت جمع کر سکتے ہیں نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں نبیل اسلام نے سفر میں تحجید کی نماز بطر کی نماز فجر کی دو رکھتے ہیں سنتیں نوافل بھی پڑھیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جب نمازیں جمع کریں گے نا پھر اس میں آپ دو فرائض کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھیں گے پہلے آپ زہر کی چار سنتیں پڑھیں پھر زہر کے چار فرض پڑھیں اگر مقیم جمع کر رہے ہیں اگر مسافر ہیں تو زہر کے دو فرض اور پھر اثر کے دو فرض اور پھر اس کے بعد آپ زہر کی دو سنتیں پڑھیں گے کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوتی ہیں پھر فرائض کے درمیان کچھ نہیں پڑھا جاتا اس طرح حاج کے دنوں میں بھی جب نمازیں جمع ہوتی ہیں عرفات میں زور اثر اور مغرب اور شاہ مزدلفہ میں وہاں پہ بھی کنسیکٹیو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے قل اور مہدی کی روٹی کھانا جائز ہے بچنے میں یہ آفیت ہے اگر کہیں کوئی بہت ضرورت ہو جاتی ہے تو مہدی تو خیر اس معاملے میں نہیں آتی زہر ہے اس رسم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے قل میں اگر کسی بزرگ بابے کے نام کی ہے اگر کسی میت کے سالے سواب کے لئے ہیں تو وہ جائز ہے کیا ایک نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو دوسری اس ٹائم جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے ظاہرہ مجبور ہے تو اور تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یا تو پھر آپ کسی کی منت کر لیں کہ آپ زور کے چار فرض پڑھیں اس کے بعد آپ نے اثر کے چار فرض پڑھنے تو جس کی دو سنتیں زور والی ہیں اسے کہیں کہ بھئی تم جماعت کروالو تمہاری دو سنتیں ہو جائیں گی میں تمہارے پیچھے چار فرض نیت کرلوں گا اثر کے اور جب تم سلام پھیر دوگے تو میں دو رکھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھوں گا میرے اثر کے چار فرض ہو جائیں گے تو پھر اس طریقے سے جماعت کا اتمام کر لیں اس سے بھی ایسان طریقہ ہے جس مسجد میں زور کی نماز ایک بجے ہو رہی ہے وہاں آپ جا کے ایک بجے پڑھ لیں اور جہاں سوا ایک یا ڈیڑھ بجے زور کی نماز ہو رہی ہے وہاں امام کے بیچے آپ اثر کی نیت کر کے پڑھ لیں تو آپ کو جماعت کا سواب بھی مل جائے گا نمازیں بھی جماع ہو جائیں گی ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دیں جیسے ہم دے رہے ہیں آج جس کا سو چکے ہیں جہاں سب جوتے وغیرہ لے کر چلتے ہوں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ناپاکی مہان آئے پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں ورنہ تو آپ دنیا میں تحقیق کرنا جروع کر دیں تو مسجد کی بھی آپ کہاں تک تحقیق کریں گے یہ پاک ہے یا نہیں ہے کس ست تک کریں گے جب تک آپ کے سامنے ناپاکی نہیں ہے ہر جگہ آپ کے لئے پاک ہے بھلے وہ ناپاک بھی ہو آپ کے لئے وہ پاک ہے آپ سے شریع حکم اٹھ گیا وہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ نے مجھے پانچ ایسی خوبیہ دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پکمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لئے مسجد ہے آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں وہ ابودعود میں ترمزی میں نسائی میں موجود ہے کہ ہمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو سمجھ آتی ہے امام میں کیسے پڑھ سکتے ہیں قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ظاہر ہے وہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے سامنے قبریں کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ ایک استثناء ہے وہ قبروں کی وجہ سے یا گندگی غلازت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے البتہ اگر جہاں قبرستان بنا وہ ہے اس میں کوئی اگر زمین ایسی ہے جو ابھی خالی ہے اور سامنے کوئی قبر نہیں ہے وہاں بھی نماز درست ہوگی قبرستان کے اوپر قبروں کے پر نماز ضرورت نہیں ہوگی فودگی والے گھر میں لوگوں کو کھانا بنا منا کر دینا ظاہر ہے اس کے علاوہ کچھ آرہ نہیں جبکہ وہ خود غم میں ہے تو یہ تو رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے نا کہ کیوں ادھر آکے ڈیرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جنادہ پڑھے جائیں ہیں اپنے گھر میں وہاں پہ آ جاتے ہیں پورے کمبے کو ساتھ لے کے پھر ظاہر ہے ان بچاروں کو تو کچھ کرنا پڑے گا آپ تو لوگوں کو بقاعدہ دے گئے بھی مگمانا پڑتی ہیں کیا کریں عورتوں کو چارہ نہیں ہے اس گھر میں چولا جرانا حرام نہیں ہے سوگ کرنا ہے آپ نے لیکن اگر آپ باہر سے لوگ آ گیا ہیں اور آپ وہاں پہ کھانا پکانے کے لیے کوئی کک وغیرہ ہے اور آپ پکانا چاہتے ہیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے وہ صرف یہ کہا گیا کہ جہاں پہ سوگ میں باقی لوگ وہاں پہ کھانا دیں کیا صفاتِ الٰہی کی عبادت ہو سکتی ہے قرآن اگر عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا تو علی کو عید اللہ کیوں کہا گیا وہ کافی میں روائد مجھے اور میرے بھائی یہ جتنی چیزیں یہ لٹریچر کی ہیں صرف عیسیٰ روح اللہ تو نہیں ہے آپ سب روح اللہ ہیں ہمارے اببا جی کو اللہ نے کیا کہا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِلْرُوحِ جب میں آدم میں اپری روح پھونگ لوں تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے تو آدم میں کس کی روح ہے اللہ کی آدم کی ساری اولاد میں کس کی روح ہے اللہ کی یہ اللہ کی روح سے مراد ہے اللہ کی مخلوق روح جا کہا دے نا کہ اے بھی رب دا جی ہے یعنی یہ اللہ نہیں بنایا ہے اس کو جانور بھی اللہ نہیں پیدا کیا ہے اس طرح روح بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان میں اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالی کی کوئی روح ہے جس میں سے نکال کے ہمیں کوئی بیچ میں سے فیض دیا ہے نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے عیسیٰ بن عبریم کا نام روح اللہ اس لیے رکھا گیا اب مجھے بتائیں حضرت عبریم خلیل اللہ ہے تو کیا محمد الرسول اللہ خلیل اللہ نہیں ہے اللہ کے دوست نہیں ہے بس ایک لکم ملکہ ہے سارے انبیاء خلیل اللہ ہیں سارے انبیاء حبیب اللہ ہیں اپنے اپنے زمانے میں تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے لیکن یہ لکم مل گئے نا عیسیٰ بن عبریم کو لکم ملا ہے روح اللہ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے سب کے سب روح اللہ ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں لیکن روح یہاں مخلوق ہے قرآن میں نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں فرماؤ کہ اس کا علم تو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا اللہ کی مخلوق ہے عیسیٰ بن عبریم کو خاص اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسی عورت سے پیدا ہوئے جس کا کوئی شہر نہیں تھا تو ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے باپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عمر کن ہے اس کی وجہ سے یہ اللہ کی خاص روح ہے روح من روح تو باقی بھی ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کسی ہے آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کی ہے یعنی اگر عیسیٰ ایلیمنٹ مریم گوڑ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے تو حضرت آدم تو بڑے گوڑ ہونے چاہیے وہ تو لم یلید ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لیکن آدم علیہ السلام کو کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں اللہ نے پکی دی ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ایلیمنٹ مریم کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کیسی ہے ٹھیک ہوگی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے علماء کے خلاف سخت الفاظ اور توہین امیز الفاظ بولتے ہیں اس سے ہماری جنگ جنریشن علماء سے متنفر ہو رہی ہے نہیں علماء سے میری ورہ سے نہیں متنفر ہو رہی ہے میں نے علماء سے کہا ہے کہ یہ مدرسوں میں مو کالا کریں اور اس کی ویڈیوز لیک کریں یہ میں نے مفتیوں کی ویڈیوز نکال لی ہیں مجھے بتائیں آئے دن جو آپ کے ویڈس ایپس کے اوپر جو مفتیوں کے کارنامے آتے ہیں یہ میں نے گن پوائنٹ پر ان سے کروائے ہیں کہ بھی تو اسی یہ کم کرو تاکہ میں تو انہوں بدرام کرا جو جو حرکتیں ان کے بزرگوں نے کی ہیں میاں وہ میں نے کروائی نہیں ہے میں نے ان کے بزرگوں کو کہا ایک دوسرے کو کافر کو تاکہ جب میں بعد میں دنیا میں تشریف لاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ 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 کر کے گئے ہیں کرتوت انہوں نے کیے ہیں آپ مجھے تب بلیم دیں جب میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کام ڈالے ہیں اور میں سختی سے رد کرتا ہوں تو میرے بھائی میں سختی سے رد کوئی نہیں کر رہا میرا یہ دعوی ہے میں اس پلانٹ ارث پر سب سے سوفٹ بند ہوں حالہ حضرت جو آپ کے کروڑوں بریلویوں کے بزرگوں گیا اور آپ کے بھی بزرگوں گیا انہوں نے تو دیوبندیوں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا ہے میں نے تو نہیں کہا مرتد اور کافر سخت زبان تو یہ تھی اور آلہ حضرت کے جواب میں دیوبندیوں کے بزرگوں نے کہا کہ آمزہ بریلویوں کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے سخت زبان تو یہ ہے تبلیغی جماعت والے اب کس مو سے فضائل اعمال اٹھا کے پھریں گے کہ فضائل اعمال جس بندے نے لکھی ہے اس کا پی رہے خلیل احمد سارنپوری اور فضائل اعمال میں جگہ جگہ اس نے خلیل احمد سارنپوری کے حوالے دیئے اور خلیل احمد سارنپوری نے المحنت المفند لکھی ہے فضائل اعمال میں اس نے اپنے پیر اشعال اتھانوی کے حوالے دیئے اور اشعال اتھانوی نے سگنیچر کی ہے المحنت المفند کے اوپر جس کے اندر بریلوی فرقے کو شیطانی لشکر کہا گیا تو زبان میری سکتا ہے میرا یہ دعوی ہے کہ بندہ لبو جڑا میرے تو نرم ہوئے اور کام میرے والا کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں کہا وعبی سورہ دے سور میں نے نہیں کہا کہ جو وعبی ہیں یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اور وعبی کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے مشرقین عرب سے بھی بہتر ہیں یہ وہ لال رومال والا نہیں کہتا کہ کائنات کا بدترین مشرق بریلوی ہے کائنات کا بدترین مشرق جو ہے وہ شیعہ ہے وہ لال رومال والا نہیں کہتا تو میرا یہ دعوی ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم زمان والا ہی نہیں پہلے وہ بندہ لب ہو جینا مجھ سے نرم ہو جس کے سینے میں اتنے زخم ہو اس کے باوجود وہ پیار اور محبت سے آپ کو بلا رہا ہو یہ کہہ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو الحمدللہ مجھ سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہ سوال تو مر گیا بلوچستان ایشو جو چل رہا ہے اس پر روشنی ڈالے روشنی نہیں بہت دفعہ میں نے بڑے بڑے بلب روشن کی ہیں اس کے اوپر میں فکر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے مقلد ہوتے جا رہے ہیں بلکل نہیں مجھے نہیں لگتا یہ ہماری زندہ قرامت ہے کہ ہمارا کوئی سٹوڈنٹ کسی کو آپ علیتگی میں بھی بلا کے پوچھ لیں کہ اگر علی بھئی قرآن و سننت کے خلاف بات کرے وہ آپ کا جملہ پورا سنے بغیر کہے گا بھئی ہم ان سے بھی اختلاف کریں گے اور ان لوگوں کو علیتگی میں پوچھے یا سامنے پوچھے ان کی جورت نہیں ہے اپنے بزرگوں سے اختلاف کر دیں ہمارے پھل تو نظر آ رہے ہیں ہمارا کوئی سٹوڈنٹ نہیں کہتا کہ ہم انجینئر صاحب کے پیچھے چال رہے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے استاد ہیں انہوں نے ہمیں نبی الاسلام کا راستہ سکھایا یہ لوگ کہتے ہیں ہم امام انیفہ کے مقلد ہیں ہم آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم عشری تھانوی کے ماننے والے ہیں ہم علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں یہ تو اللہ رسول کا نام ہی کو نہیں لیتے اور اتنی بڑی بدبختی ہے کہ المحنت جب انہوں نے لکھی نا تو سٹارٹ میں انہوں نے اللہ رسول کا نام نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم فکر میں پیروکار ہیں امام انیفہ کے اور عقیدوں میں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الہسن عشری کے اور تصوف میں ہم فالور ہیں سسرِ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ کے میں نے کہا دیکھو نہ غلوہ راجدین دا ذکر نہ اللہ دا ذکر نہ نبی الاسلام دا ذکر نہ صحابہ دا ذکر نہ آئلِ بید دا ذکر آپ اسے پوچھیں کہ کیوں گے وہ کہیں گے وہ تو مانتے ہی ہیں نا اصل مسئلہ یہ ہے انہیں کہے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تم سٹارٹ کسی سے لے رہے ہو اپنے عقیدوں کا تعرف کرواتے ہوئے تو میں تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو حجت الودا کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور سنت چھوڑے ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو غدیرِ خم پہ قرآن اور آلالبیت نبی الاسلام نے ہمیں اہلِ بیعت کے ساتھ احترام اور قرآن پہ چلتے رہنے کی تلقیم کی تم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کا ذکر کرتے ہیں سدھے آگے بابیوں ہوتاں دیکھ دیکھیں تو یہ والا معاملہ بلکل ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جو جو گندگی کسی بھی فرقے میں پائی جاتی تھی یا ان کے بزرگوں میں اس میں سے ایک گندگی بھی کوئی ہمارے سٹوڈنٹس کے اندر یا اس پلیٹ فارم پہ ثابت نہیں کر سکتا جو جو گالی ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ مثلا یہ گالی دیتے ہیں کہ انہوں نے مدرسیں بنائے ہیں چندے بٹورنے کے لئے جی ہم نے تو کوئی نہیں بنایا چلو اگے ٹورو انہوں نے مجدے لادہ کر لی سرکار ہم نے تو کوئی نہیں بنائی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں سرکار ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سرکار ہم کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو اسی گندگی کٹو جو جو آپ کے بزرگوں اور ان فرقوں میں موجود ہے کوئی ایک ادھر ثابت کریں اور اس سے بڑھ کر کوئی ایک اچھائی جو اسپلیٹ فارم کی ہے جو شناخت ہے وہ اپنے بزرگوں سے ثابت کر دو اے آج اگلا ورچن دے ان کی کوئی ایک گندگی ادھر ثابت کرو اور ہماری کوئی ایک اچھائی ایسی جس میں ہم یونیک ہیں یہ اچھائی کہ اللہ ایک ہے وہ تو ظاہرہ ہم اس میں یونیک نہیں ہیں وہ تو پوری انسانیت مانتی ہے وہ اچھائی جس میں ہم تفرد کا شکار ہیں بقول ان کے وہ ان کے بزرگوں میں پائی جاتی ہو جینئر صاحب گندی بکھی نے گادہ تو اڑے بابیاند ہے میں کہے تو گندی بکھی ہیں میں تو صفائی کر رہا ہوں جماعت کے ساتھ نمال پڑھنا کیوں ضروری ہے حکم دیا گیا ہے مرد کے لیے بخاری بسم عدیث ہیں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان کے پر جماعت واجب نہیں ہے باقی اس کے پر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں اس کونٹیکسٹ میں کسی کو داتا کہتا ہے جس طرح عبدالستار عیدی صاحب لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا کے گئے ہزاروں بچوں کی وہ نے پروش کی تو داتا آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں اس حوالے سے لیکن اگر داتا آپ ان معنیوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعاوں کو وہ قبول کرتے ہیں آج ہماری کوئی مشکل کشائی کرتے ہیں تو یہ پھر عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے منت مانگنے کا صحیح طریقہ ضرورتی کوئی نہیں منت ماننے کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مسئیبت نہیں ٹلتی کنجوز کا مال نکل جاتا ہے خام خام مال آپ نے ضائع کرنا ہے تو آپ کر دیں صدقہ اور خیرات جو ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سروق اس سے آپ کی مسئیبتیں ٹل سکتی ہیں وہ آپ کریں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سروق کریں یہ آپ کام کریں کیا ہم جماعت آفس میں کروا سکتے ہیں جبکہ آفس کے سامنے مسجد ہے نہیں جی مسجد میں جا کے پڑھیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی کاہلی کا شکار ہونے کی ہاں اگر سیکیورٹی ایشوز ہوں جس طرح ہمارے اٹومنگ انرجی کے اداروں میں اتنے بیریئرز ہیں اور پھر نماز پڑھنے جائے اور پھر واپسی پہ ساری تلاشی تو سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہاں پہ پھر اندر مساجد یا پریئر ہالز کا احتمام کیا گیا وہ کسی ریزن کی وجہ سے کیا گیا تو وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے اگر عام آفسیز ہیں جہاں اس طرح کی کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں جس طرح آپ کوئی بلدیا میں جواب کر رہے ہیں ویسے وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے بھی آفس ٹائم میں نکل آتا ہے بچوں کو سکول چھوڑنے اور لے جانے کے لیے بھی نکل آتا ہے نماز کی دفعہ کہتا ہے میں نے اندر ہی آفس کے اندر نماز پڑھ نہیں ہے کس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو دے رہا ہے اگر کسی بھی شخص کو سمجھایا جائے دین کے مطابق تو کیسے سمجھایا جائے آپ سٹارٹ وہاں سے لیں جو اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے اور میری ویڈیوز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے قرآن و سنت دکھائیں اس کے لیے آپ مجلس نمبر پچاس میری دیکھ لیں بریلیوی کو کیسے دعوت دینی دیوبان کو کیسے دینی اہل ادیس کو شیعہ کو پروفٹ مارجن کو اسلام نے نہیں رکھا جو بھی چل رہے ہیں نارمل وہ آپ نے زیادہ بھی لے سکتے ہیں دیپینڈنگ اپان آپ کی جو کمپیٹنسی اس کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرح کا ریٹ رکھا جا سکے سلویسز کا ہو سکتا ہے آپ نے فسیلٹی زیادہ دیویں ہوں ائر کنیشن بھی لگایا ہوا ہے پھر لابی بھی رکھی بھی ہے ایک عام جو ہے وہ سادہ سا کوئی دان نکالنے والا ہے وہ پانچ سو روپے میں بھی دان نکال دیتا ہے آپ کو تین ہزار میں دان نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ عدویات بھی ایسی استعمال کرتے ہوں گے انیستیزیا کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور پھر باقی آپ نے معاملات دیکھنے ہیں اپنے انسٹرومنٹس جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھنے ہائیجینک ہے یا نہیں ہے وہ سارے معاملات تو اس کیلئے کوئی اسلام نے کوئی پروفٹ کی مارجن نہیں رکھے بہتر یہ آپ جتنا لوگوں کو رلیف دے سکتے ہیں انسانوں پر کس روح کی حاضری ہوتی ہے روح کی کوئی نہیں حاضری ہوتی ہے جنات والا معاملہ ہوتا ہے روح گئی تک گئی عمرہ پر جانے کے لیے احرام پاکستان سے ہی پہن کر جانا ضروری ہے یا دو تین دن بعد سعودیہ میں بھی جا کر نیت کی جا سکتی ہے سعودیہ میں جا کے تو تب ہوگا جب آپ مکاد سے پہلے کہیں پہ رکیں گے چونکہ یہاں سے سب کانٹینٹ سے جاتے ہوئے مکاد جلملم پہ آ جاتا ہے اور جلملم آپ نے جب کراس کر کے جدے پہ اترے تو وہاں تو آپ احرام باندھی نہیں سکتے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ شریف چلے گئے احرام باندھی ضرورت نہیں ہے مدینہ سے واپسی پہ پھر وہ بیرے علی آئے کی جگہ وہاں پہ آپ نے باندھنا ہے جو نبیل اسلام نے بھی باندھا تھا مدینہ سے آتے پہ وہاں پہ مکاد پھر آپ کا وہ والے سائیڈ والا مکاد بن جائے گا لیکن اگر آپ نے اسی سائیڈ پہ رہنا ہے تو پھر تو آپ کو یہی سے باندھنا پڑے گا یا جہاز کے اندر مکاد سے پہلے پہلے آپ کو یہ لملم سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ لملم نہ تھے پتا ہے جنہ غامدی صاحب کے ایک لیکچر میں سنا ہے کہ غارِ حراء کا نبیل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ افسانوی بات ہے نہیں افسانوی کہاں سے بخاری مسلمہ لکھی غامدی صاحب سے ان باتوں میں بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے غامدی صاحب سے حجیتِ حدیث پہ بات کی جائے گی ایک بندہ کہتا ہے فرنان چیز افسانوی ہے کل کو غامدی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ افسانوی بات ہے کہ پہلے چار خلفاء ابو بکر عمر عثمانو علی تھے تو ہم کہیں گے آپ کے پاس اور کونسا ورجن موجود ہے آپ بتا دیں اپنا ورجن وہ کہاں پہ لکھا ہے ہمارا ورجن تو لکھا ہے احادیث کے اندر وہ آگے کہیں کہ میرا خیال ہے ایسا تو ہم کہیں گے بھئی آپ سے پھر قرآن و سنت کی حجیت کے اوپر بات کی جائے گی پیکنٹ چوز نہیں ہوگا آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کے نہیں جی حدیثیں تو ہیں بخاری مسلم میں آپ خود پڑھیں مشکات میں آپ تیسری جلد میں جا کے وہی والا چپٹر پڑھیں سٹارٹ ہی میں آپ کو مل جائے گا کہ نبیل اسلام پر جو وہی کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے خود بتایا ہونے کہ پہلے پہل وہی کا سلسلہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ میں جو رات خواب میں دیکھتا تھا صبح وہی واقعہ میرے سامنے ہو جاتا تھا اس سے حضور کو یہ یعنی انڈیکیشن ملنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں یعنی یہ رزانہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ جو آپ رات کو خواب میں دیکھیں وہ صبح ہو جائے ایک تو ہمارے ساتھ بھی کبھی ایک بار کو واقعہ ہو جاتا ہے وہ ایک تو الگ چیز ہے لیکن ایک روٹیم میں اسی ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو ایک غیر معمولی چیز ہے تو مسلم شریف میں تو یہاں تھا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بے ست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اب نبیل اسلام کو ایک پتھر کہہ رہا ہے السلام علیکم تو ظاہر ہے کہ نبیل اسلام کے لیے تو ایک غیر معمولی یہ ایک معاملہ ہے پھر بارہ سال کے عمر میں آپ کا سینہ چاہ کیا گیا صحیح مسلم میں آتے ہیں آپ کا دل جو ہے وہ دھوکے حضرت جبریل اسلام نے دوبارہ سے اندر رکھا تو یہ ایک ایک ایکسٹرارورنی واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے تھے البتہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا جو وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن وہ غار حرامی نازل ہوئی ہے یہ ذنب میں رکھئے گا وحی کا سلسلہ آپ کا خواب والا نہیں تھا وہ جتنی اس قسم کی وحی ہیں انہیں ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی دوست کو شرمندہ کر کے اس سے بار بار دعوت کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے حرام ہے جی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں کھلانا چاہ رہا زیر دے دے گا کس دیڑے توان وہ اگر زیر نہ بھی دے تو وہ جو کھانا کھلائے گا نا آپ کو یا تو فوڈ پائزنگ آپ کو ہو جائے گی یا کہیں آپ کا وہ پھر اس طریقے سے نکرے گا کہ آپ یاد کریں گے اس طریقے سے ہی کوئی طریقہ نہیں ہے بلکل ہاں کہیں آپ کی ایک دل لگی ہے اور اسے کہیں گے بھائی کھلانیاں نہیں کھلانی ہو کہہ جی میں نہیں کھلا سکتا اب ان کو بھائی ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے زبردستی نہ کھائیں علی بھائی مشرق امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے ہاں اگر وہ مسلمان مشرق امام ہے تو پڑھ سکتے ہیں کلمہ کو مشرق اور کافر مشرق میں فرق ہے اس کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرین نے میری ویڈیو دیکھیں شرق والے امام کے پیچھے نماز آپ نکاح حسانی کی ترغیب دینے میں اتنی اتیاط کیوں مرتے ہیں حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے تو آپ کو میں نے روکا بھائی کرو کبھی کہتے ہیں نہیں میں جہاد پہ جانے سے روکتا ہوں میں آپ کو جہاد پہ جانے سے نہیں روکتا جاؤ جو ہمارے خلاف وی لوگ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی پھر رہے ہیں ازادہ نہ گھوم رہے ہیں میں نے تو یہاں اپنی زندگی اپنی جان اتیلی پہ رکھی ہوئی ہے اتیاط نہیں میں آپ کو دونوں روخ بتاتا ہوں جس دن میں نے کہا نا کہ دوسری تیسری چوتھی کرنا حرام ہے پھر آپ میرے اوپر کریفت کریں میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی اتیاط کہتا ہوں آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ جو شخص گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اسے کوئی شادی کرنے ضرورت نہیں ہے روزے رکھیں اللہ توبہ کریں گھروں کا انتظار کریں دنیا میں کسی کے بچی کو زلین نہ کریں آپ مجھے بتائیں نا آپ کی بچی ہو تو اس قسم کے کسی نکھٹو کے والے آپ اپنی بچی کو کریں گے پھر آپ کو مولوی پیشک وہ جھوٹی ہے دیس سنائے کہ جی ایک غریب تھا تو ایک شادی کی اور غریب ہو گیا دوسری کی اور غریب ہو گیا چوتھی کی تیرے پھر میر ہویا جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی ہے آپ کو کوئی سنائے بھی آپ تو نہیں کسی کو دیں گے تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے جس کو لا گئے آپ جو ہے وہ اس جہنم میں پھینگنے لگیں تو ہم تو پہلی کے بارے میں بھی اتیاط کی بات کرتے ہیں تو بالکل یہ اتیاط سے ہی بات ہوگی کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہوئی ہے جس بے اتیاطی سے آپ کو مولوی بتا رہے ہیں اسلام میں یہ کہاں لکھاوا ہے کہ دوسری کرو تیسری کرو چوتھی کرو یہ نہیں لکھاوا اسلام میں تو اس کے اُلڑ لکھاوا ہے اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے حکم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اجازت ہے ٹھیک ہے اپنے سرکم سٹاسیز ہیں ضرور کریں لیکن اگر نیٹ ایک ہی رہ جاتی ہے یہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو دوسری کرتا ہے نا یا تو پہلی سے نرازگی ہوئی ہوتی ہے یا طلاق ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے یا جیسے اس کو پتا چلتا ہے وہ پھر رہ جاتی ہے اینڈ پہ ایک ہی بیوی رہ جاتی ہے اس طرح ہی اگر سیکنڈ وائف کرنی ہے تو پہلی وائف ہی بہتر ہے کیونکہ باقی سارے معاملات بچے اور خاندان کی ہمدردیاں پہلی بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں دوسری جو بیوی آتی ہے نا اس کی پہلی ساس تو آپ کی بیوی بن جاتی ہے اور جو اس کی ساس ہے آل لیڈی وہ بھی اس کو اپنے کمپیٹیٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے پہلی قصہ ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ہم یہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں اگر آپ نے کرنا میں نے آپ کو نہیں رکاوا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو خام خوابوں کی دنیا میں رکھوں اور آپ کو ترغیب دلاؤں کہ آپ یہ ضرور کرو میرے بھائی یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ پورا ہاتھی لگاوا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آپ نے کوئی جانور تو گھر لا کے نہیں بندنا سارے معاملات لے کے چلنے ہیں تو اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو فورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں ہم نے تو ہی منع کیا لیکن جو ایک کے بھی حکوم پورے نہ کر سکیں وہ کہیں گے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی اعتیاد سے بتاتے ہیں اعتیاد سے ہی آپ کو بتائیں گے نا بخاری مسلم حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں اگر میں اپنے لیے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ یہ معاملات اس طرح اعتیاد کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ کو بھی وہی بتاؤں گا آپ لا کے صحابہ اقرام کی مثالیں دیتے ہیں وہ کلچرل چیزیں تھیں وہاں پہ پتھانوں کے بھی کلچر میں ہے عرب کے بھی کلچر میں ہے وہاں دوسری تیسری شادی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا یہاں پہ تو ستیلے بہن بھائی تصور ہوتے ہیں عرب میں ستیلے بہن بھائی نہیں تصور ہوتے ہیں وہاں باپ ایک ہے تو وہ سگے بھائیوں کی طرح تصور ہوتے ہیں یہاں تو ساری نومز ادھر آ جائیں تو پھر تو ہم ماننے آپ کی بات کہ ہم بھی اس طرح کی ترغیمیں دلائیں اور پھر میں نے آپ گایا کہ آج کے اس دور میں جس نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور واقعی وہ بڑے لیول پر دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھئی ایک بی بی کے اوپر ہی اقتفاہ کریں آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یاں ڈاکٹر فرد آشمی اس نے کیونے اپنی خامند کی دوسری تیسی چوتھی کروا دی وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتی ہیں نا تو اپنے گھار سے شروع کریں نا اپنے خامند کی ایک ہی شادی ہے ڈاکٹر فرد آشمی کی بھی ڈاکٹر زاکر نیک کی بھی ایک ہی شادی ہے خامدی صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے تارج میر صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے جنہیں بڑے بڑے میں آپ کو سپیکر بتا رہا ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دوسری اور تیسری کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہیں کہ پھر زرانی یہی سے مال ہوگا دیندہ کام کوئی نہیں کر سکتے تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں باقی جو کر سکتا ہے ضرور کرے جس نے جہاد کرنا ہے ضرور کرے جس نے شادی کرنی ہے ضرور کرے ہم نے کوئی نہیں روکا میں کون ہوتا ہوں میں تو کافر ہو جاؤں اگر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کا انکاری ہو جاؤں کہ یہ کرنا میں شریعت بدل سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے جادو ٹونہ کا علاج قرآن و عدیس کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو مسلم شریف میں عدیس ہے اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو جیسے پہلے کر رہے تھے تو اس پہ تو میری بقیدہ ویڈیو ریکارڈ ہے جب وہ کردستانی آیا تھا یہاں پاکستانی قوم کو بھٹ بنانے کے لیے تو اس میں جتنے طریقے علاج تھے ہومیوپیتھک علاج ہو ایلوپیتھک ہو اور اسی طریقے سے جو یہ آپ کا حکیم والا ہوتا ہے سارا سرسرہ ہربل اور یہ جھاڑ پونک یہ سارا کچھ میں نے اس میں ہوتایا تھا میری ٹریول ایجنسی ہے اس میں ہمیں مختلف انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے اس کے بعد میں کسٹومرز منافع لے سکتا ہوں اور منافع کی کوئی حد تو نہیں ہے بھئی یہ آپ کو خود ہی بہتر پتا ہے مجھ سے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ اس میں کیا کچھ ہے اس کے ساتھ کیا کچھ جڑا ہوا ہے کمیشن دی جاتی ہے اس کا کیا ملت بچ ہے اپنا انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے کس اعتبار تھے ٹریول ایجنسی ہے تو وہ اگر تو بھئی یہ کمپنیوں نے لاؤ کیا گورنمنٹ کے رولز میں کوئی یہ دونمری نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہے صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تُو اس بات سے ڈھرے کہ لوگ متعلہ ہو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے مجھے بتانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جائے گا اور خام خام میرے متھے لگیں گے اس لیے آپ خود فیصلہ کریں مسافر کی قصن نماز کم از کم کتنے کلومیٹر اور قیام انیس دن کا قیام بخاری میں آئے اور کلومیٹر نو میل ہے نو ارابک میل سے ہی مسلم میں آئے وہ آلماسٹ اٹھارہ سے بیس کلومیٹر بنتا ہے تو اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں مسافر کی نماز میں نے ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کیا چیزتی رسول اللہ اور اشترین رسول اللہ کی کتابوں کا نام اور صفحہ نمبر بتا دیں جی ویڈیوز میں دکھا دیا یہ پچھلے ہی اتوار والی جو ویڈیو وہ دیکھ لیں کہ ایک چیز ڈسپلی ہوئی بھی ہے میرے محلے کی مسجد میں ارف ایدین کرنے سے فتنہ اور فساد کا خدشہ ہے کیا میں ارف ایدین ترک کر سکتا ہوں کوئی خدشہ نہیں ہے پاکستان میں کونسی ایسی جگہ ہے جہا ارف ایدین کرنے سے فتنہ ہوتا ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیں کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے روک ہی نہیں سکتا یا تو مسجد میں لکھے ہیں کہ صرف ہمارے فرقے کا مندہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر مسجد میں ازنیام ہے اور یہ ٹرم مولیوں علی میں بول رہا ہوں مسجد کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ازنیام ہر کوئی آ سکتا ہے تو جب ازنیام ہے تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے یا وہاں لکھے کہ صرف یہاں بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں جو بندی نماز پڑھ سکتے ہیں اہل ادیس پڑھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا پھر تو یہ بات ہے تو ازنیام ہے تو آپ اپلیکیشن دیں کوئی نہیں روک سکتا فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا ہے میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ جب برات لے کر آنا تو ساتھ ڈھول بھی لے کر آنا یہ کون سے سسرال والے ہیں یعنی اس دن تو جو بچارے اپنی بچی دے رہے ہوتے ہیں وہ تو غم کی حالت میں ہوتے ہیں ان کے گھر جا کے آپ نے ڈھول پیٹنا ہے ان کے غم میں اضافہ کرنا ہے اگر آنسوں نہیں بھا سکتے ان کے ساتھ تو کم ازنیام ڈھول تو نہ پیٹے تو یہ بات ان کو بتائیں میرے حل اٹھال لی جائیں گے ہمارے ہاں اکثر مقام پر یہ رواج ہے کہ جمرات مختلف قسم کے کھانے اور فروٹ سامنے رکھ کر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے کس طریقے سے تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں اس میں تھوک بھی ساتھ ڈالیں پھر جائز ہو جائے گا نبیل اسلام نے تو برکت کے لیے تھوک ڈالا تھا تو آپ کے تھوک میں اگر برکت ہے تو یہ سارا کچھ کر لیں خالی قرآن پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاروں اماموں نے اپنی اپنی رائے دی ہے ہم کس امام کو فالو کریں آپ نبیل اسلام کو فالو کریں میں نے تو بتا دیا بلکل واضح بتا دی ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میری ویڈیو دیکھیں ایک ایک چیز ہم نے احادیث سے بتائی ہے اماموں سے نہیں بلکل احادیث سے بتائی ہے امام مالک کا موقف جو ہے وہ احادیث کے این مطابق ہے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں بھائی اس طریقے سے ہم سپیسیفکلی نہیں کسی چیز کے بارے میں فیوچر ٹریڈنگ تو حرام ہے بلکل سپورٹ کر سکتے ہیں اگر حلال کوئی ہے معاملہ تو آپ فوریکس ٹریڈنگ لکھیں اس پہ میرا کلیب کھلے گا اس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے سارے قوانین بتائیں اس میں آپ فریٹ کر لیں یہ ایک اور سوال بھی اسی سے لیٹڈ تھا ہماری پانچ وقت کی نمازوں میں پہلی نماز مغرب کی اسلامی نکتہ نظر سے تو امت فجر کو پہلی نماز کہتی ہے یار دن میں اس طریقے سے گنتی کی جاتی ہے امت نے کب کہا کہ مغرب پہلی نہیں ہے یا فجر پہلی ہے یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے کوئی ایک کوئی ایسا آپ نے کوئی گمرائی واضح نہیں کر دی امت کی کوئی امت کی گمرائی نہیں ہے جو لیونر ایئرز ہیں یا سولر ایئرز ہیں دونوں ہی اللہ کے ہیں شمسی اعتبار سے جو دن ہو یا چاند کے اعتبار سے ہو سب اللہ کے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ ہم رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اسے پہلی نماز کہا جاتا ہے وہ ہمارے اس دن کی پہلی ہوتی ہے باقی آپ نے چاند کے اعتبار سے جو مملات دیکھنے ہیں وہ تو کیام اللیل اور ترابی اس کے پوائنٹ آویو سے دیکھنے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے تو فجری پہلی نماز ہے کیونکہ انسان سو کے ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور اس میں تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو صرف سو کے اٹھنے کی دعا ہے دن کا ذکر نہیں ہے جو مسلم شریف میں دعا ہے کہ حضرت ابن مسعود جو تھے وہ سورج جب نکلتا تھا تو دعا کرتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دن ہمیں باقی رکھایا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں تباہ و برباد نہیں کر دیا تو وہ تو اپنے دن کا آغاز اس اعتبار سے کر رہے ہوتے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آپ نے کرنے کریں کیا کسی بھی آن لائن کمپنی میں انویسمنٹ کرنے سے جو منتلی پروفٹ فکس آئے گا وہ سود ہوگا یہ فکس پروفٹ تو سود ہوگا اگر وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے اور منافع کی کوئی شراب آپ کے ساتھ تحقیب یہ ہے کہ میں جتنا کماؤں گا اس کا اتنا حصہ دوں گا پھر تو بات دروست ہوگی اگر وہ کہیں کہ لاکھ کے بیچے میں آپ کو اتنا دوں گے ہی دوں گا تو ظاہر ہے وہ تو سود ہے کیا ایک مرد سو شادیاں کر سکتا ہے بشرتے کہ ایک وقت میں چار بیویاں نکاح میں ہو دو فوت ہو گئی دو شادیاں کر لیں پھر دو کو طلاق دے دی پھر دو شادیاں کر لیں یار یہ جو تماشی ہے نا اسلام کے وزاج میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں اگر آپ نے اس نیت سے شادی کیا نا کہ میں نے اس سے طلاق دے دی نہیں ہے تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے قرآن میں واضح ہے کہ چھپی دوستی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے شادی اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے یہ ذر میں رکھیے گا طلاق دینے کے لیے اگر شادی ہے تو یہ وہی نکاح موت ہے ایک رات کا نکاح آپ ایک رات کا کہلیں ایک سال کا کہلیں دو سال کا کہلیں جو آپ نے فکس ٹائم کے لیے جب آپ کی اس وقت یہ نیت ہے میں نے اس عورت کو چھوڑ دے رہا ہے تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ سوال تو مر کیا باقی رس ہو اگر آٹومیٹیکلی ایسے ہو جائے تو ہو جائے یہ وہی ہے جو آپ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حلالہ آٹومیٹیکلی ہو جائے وہ لادہ بات قرآن میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شور فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مرضی سے پہلے خانون کی طرف جانا جاتی ہے لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو وہ تو لانت فرمائی گی یہ اپنے ماجہ میں حدیث ہے لانت کرنے والے اور کنمانے والے کے اوپر لانت ہے تو یہ وہی چیز ہے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے حال دگانے سے دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا جو مضبوط رہے ہیں وہ یہی ہے ہاں اگر کپڑے کے باہر سے ہے پھر نہیں نماز میں تیتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ یہ کیا لکھا ہے نماز میں کیا لکھا ہے کیا بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد ہی کریں لیکن اگر سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرض کے بعد ہی شمار ہوگا نماز سے پہلے نہیں کر سکتے بعد میں ہی کریں گے طلاق کے معاملہ میں فتوہ صرف اپنے مسلک سے لے سکتے ہیں کسی بھی مسلک سے لے سکتے ہیں نہیں ہمارے نزدیک تو اکٹھی تین طلاق ہو جاتی ہیں کسی سے بھی فتوہ لینے کی ضرورت نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرو کری جاؤ نبیل اسلام غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے جی اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کی ہے اور اس دوران شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگا کیونکہ نبیل اسلام تو پہلے ستینجہ کرتے تھے اس کے بعد نماز والا وضو کرتے تھے اور پھر باقی جسم پہ پانی باتے تھے تو اس میں تو شرمگاہ کو حال لگنے والا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ستینجہ کر لیتے تھے اور اس دوران اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی یعنی ہوا خارج نہیں ہوئی پشاب نہیں نکلائے یہ ساری شرائط موجود ہیں تو بالکل غسل کافی ہے وضو بھی آپ کا ہو جائے گا طلاب میں آپ گروپکی ماریں اور غوتہ بھی آ جائے آپ کو تو کلی بھی ہو گئی ناگ پہ پانی بھی چڑ گیا سب کچھ ہو گیا وضو اور غسل سمیت باہر نکلائے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا اس کے لیے میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے غسل کے بعد وضو کرنا وہ آپ دیکھ لیں اگر ماں باپ اولاد میں عدل نہ کریں تو ان کو سمجھانا جائز ہے جی سمجھا سکتے ہیں زبردستی نہیں کر سکتے اس دوران ان کے ساتھ تلقلامی ہو جائے تو کیا حکم ہے تلقلامی تو نہیں ہونی چاہیے یہ ہو سکتا ہے جس عدل کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ عدل ہوئی نا یہاں آپ پریٹیکل مثال یہ جس کا سوال ہے وہ مجھے پریٹیکل بات بتائے کہ کس بات کے اوپر وہ عدل ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم سے لائف سیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم والے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وراست جو ہے اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں آپ زلیل ہوں پھر تو انہوں دے کے پھر وراست تو مرنے کے بعد تقسیب ہوتی ہے زندگی میں کہاں سے دینی ہوتی ہے تو یہ جس نے سوال کیا نا وہ مجھے بتائے وہ کون سا عدل ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ پھر میں بتاؤں کہ وہ عدل ہے بھی ہے کہ نہیں یہ کس کا سوال ہے کوئی نہیں لائف انشورنس بیما پولیسی جی اگر یہ اسلامی بینک کے ثروح ہے نا پھر جائز ہے ادروائز نہیں امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے اس کے لئے شریح حکم کیا ہے امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے اس کے لئے نماز ہو جاتی ہے نماز ہار امام کے پیچھے ہو جاتی ہے بدتی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ایک جانتی توڑی چھوٹو نہیں اقیدے اور فقہ میں کیا فرق ہے کوئی کتاب بتا دیں میں نے اپنی ویڈیوز میں چیزیں ریکارڈ کر رہا اقیدہ تو نہیں کئی ایک قائد ہیں باقی جو فقی معاملات ہیں جو قرآن و سنت اور اجمع میں جو چیزیں موجود نہیں ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے دور کے جو مسائل بتائی جاتے ہیں وہ تعلق ہے فقہ کے ساتھ سمجھ بوچ انڈرسٹینڈنگ اس کے لئے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں مسئلہ 197 اس میں میں نے یہ سارے کے سارے معاملات بتائے ہوئے لے جی یہ آپ کا پورا تھدہ میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دی ہے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آ چکی ہو یعنی ریجسٹر بند ہونے سے پہلے اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انی اسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد وإلہكم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعیون وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ اتا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان چائنہ انڈیا کشمیر یمن عراق شام جہاں کئی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں بھی غیب سے ان کی عزت عبر جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی اتا فرما دے ہمارے ملک پاکستان کی بالخصوص اور پورے علم اسلام کی بالعموم خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو جو کہ مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ اتا فرما اور جو زندہ ہیں ہم سب کو اپنی موہ سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق تا فرما سبحان ربک رب العزت عمہ عصفون وصلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ علی النبی کریم وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین آمین